اچھی بات ہے دیر آئے درستہ ہے ہم دوہزار انیس سے اس دن کا انتظار کرتے آئے کیونکہ ہمیں اپنی جگہ یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ صحیح ہے اور ہمارا جو کیس ہے وہ مضبوط ہے اب ہم صرف یہ سپریم کورٹ سے امید بھی رکھیں گے اور گزارش بھی کریں گے کہ اس میں سنوائی جلد سے جلد مکمل ہو تحریک میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے اور کیونکہ کئی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں اب الیکشن کو لے کے جو پیٹیشن آیا تھا پینثرس پارٹی کے طرف سے سپریم کورٹ نے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز اس سنوائی کے انتظار میں ہمیں الیکشن کا بھی انتظار کرنا پڑے تو جلد سے جلد یہ معاملہ جو ہے اس کی سنوائی مکمل ہو اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ لوگوں کے سامنے رکھے ہم انصاف ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم انصاف ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو نائنصافی جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوا پانچ اگست دوہزار انیس جو دوخہ جو ہوا جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اس کا جواب سپریم کورٹ سے ملے گا ہمیں وہ تو صحیح بات ہے لیکن وہ کس انداز میں ٹیمپراری تھا وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا کیونکہ اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ پلیبیسائٹ کے ذریعے یہ تیہ ہوگا کہ جمہو کشمیر کہا جائے گا آخر کار ان ساتھ ستر سالوں میں ہم نے یہ کہا کہ نا اب پلیبیسائٹ نہیں جمہو کشمیر اس ملک کا حصہ ہے تو اگر وہ پرمننٹ بنا تو اس کا مطلب تین سو ستر بھی پرمننٹ ہے نا آپ ایک ہی اس آرگیومنٹ کے ایک ہی حصے کو اپنے فائدے کے لیے نہیں لے سکتے ہو آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس انداز میں ٹیمپریری رکھا گیا اور اگر اس ٹیمپریری کو پرمننٹ میں تبدیل کیا گیا تو پھر یہ ٹیمپریری بھی پرمننٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے آج اپنے اکبر پڑا ہوگا اس میں سینٹر نہیں کلیہ نہیں لکھا جب سیبرگیٹ ہوا ہے سٹیبل جینٹ کے ہے پیس پروسس ہر کسی انگل سے ہے یہاں نہ اور مرسی ہے فلی ڈیویلپ فلی ڈیویلپ تو آپ لوگوں سے پتہ کریے وہ ہمیں پتہ ہے یہاں ایک گھنٹے بھارش ہوتی ہے تو دوسرے گھنٹے کے بعد یہاں سیلاب کا خطرہ ہوتا ہے یہاں سڑکوں کی حالت کیا ہے بجلی کی حالت کیا ہے مہنگائی کی حالت کیا ہے سکول اور کالیجز میں کیا حال ہے نئے پروجیکٹس انہوں نے جن جن پروجیکٹس کا ذکر کیا ان کی شروعات دوسری حکومتوں میں ہوئے ہیں لیکن آرگیومنٹ یہ نہیں کیا جو ہوا وہ غیر قانونی تھا یا نہیں وہ غیر آئینی تھا یا نہیں آرگیومنٹ اتنا ہی ہے نارملسی کی بات نہیں ہے نارملسی تو ایٹی نائن سے پہلے بھی تھا اس وقت تو تین سو ستر تھا اس وقت تین سو ستر ہٹانے کی ضرورت کیوں نہیں تھی اچھا دوہزار چودہ سے پہلے بھی حالات ٹھیک تھے کیا دوہزار بارہ دوہزار تیرہ دوہزار چودہ سیلاب سے پہلے حالات ٹھیک نہیں تھے کیا ٹورزم ریکارڈ نمبر میں ٹوریسٹ کیا اس وقت ڈیویلپمنٹ نہیں ہوا کیا اس وقت پنچائت الیکشن نہیں ہوا جس پنچائت الیکشن کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے پنچائت الیکشن کا ٹرن آؤٹ اور دوہزار یارہ کے پنچائت الیکشن کا ٹرن آؤٹ اس میں فرق دیکھیں نا اسی نبے فیصدی لوگوں نے اس وقت الیکشن میں حصہ لیا آپ یونیفر اپس اوالکورٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھ آپ کوئی پروپوزل ہے ابھی ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں میں اگر مخالفت کروں بھی تو کس چیز کی کرو نا میرے پاس تو کوئی پروپوزل نہیں ہے جہاں تک کونسپٹ ہے صرف کونسپٹ ہے وزیراعظم نے کہا کہ یو سی سی پہ بات ہونی چاہیے یو سی سی لاغو ہونا چاہیے لیکن کوئی پروپوزل تو آیا نہیں نا پروپوزل آنے دیجئے اس کے بعد بات کریں گے لیکن میں صرف اتنا کہوں گا جو کہ بات چل رہی ہے اور کئی کئی بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں ایگزیمشنز ہوں گے نورتیسٹ کے لیے ایگزیمشن ہوگا ٹرائبل کے لیے ہوگا کرسچنز کے لیے ہوگا دلیتز کے لیے ہوگا یونیفارم سیول کورڈ کا مطلب ہے یونیفارم مطلب اس ملک کے ہر باشندے پہ وہ لاغو ہونا چاہیے اگر ایک کو بھی اس میں ایگزیمشن دی گئی تو ہم جو مسلمان ہیں ہم بھی اپنے لیے ایگزیمشن نہ صرف مانگیں گے بلکہ ایگزیمشن پھر حاصل بھی کریں گے میں نے پورو ویس بنگال پہ نہیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے جو وہاں پر وائلنسز بغیرہ ہو رہی ہے نہیں ویس بنگال پہ تو بات کر رہے ہیں کیونکہ وہاں ممتب اینر جی کی حکومت ہے منی پور پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ حکومت کس کی ہے وہ آپ اچھے